بیچ ایک اور بڑی خبر ڈالر کے مخابلے روپیہ میں اب تک کی سب سے بڑی گرابٹ درج کی گئی ہے اور ایک ڈالر کی قیمت 73 روپے کے پار پہنچ گئی ہے یہ پہلی بار ہے جب ایک ڈالر کی قیمت 73 روپے کے پار گئی ہو روپیہ نے اب تک کا سب سے نچلہ سترچ ہو لیا ہے ڈالر کے مخابلے روپیہ 33 پیسے کی گرابٹ کے ساتھ 73.24 کے ستار پر کھلا تھا روپیہ میں اس گرابت کا اثر پیٹرول اور دیزل کی قیمتوں پر بھی پڑے گا مجھے یاد آتا ہے موڈی جی کا وہ بھاشاں کہ وہ مخونتی تھے پرون کہا جب روپایا گرتا ہے تو دیس کی ساخ گرتی ہے کیسی کمزور اور بزدل سرکار بیٹھی ہے یہ چلا نہیں پا رہے ہیں اور یہ دب کہا تھا جب ڈالر ساٹھ با سٹھ پیہ کے آسماس تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی سے کہ آج کتنا کمزور پردھان منتی بیٹھا ہوا ہے کہ ساٹھ با سٹھ کے مقابلے آپ ساڑھے دیہتر لے آئے جو ہتر لے آ رہا ہے ویریندر کمار ہمارے سے ہی ہوگی اس پر اور بستار سے جانکاری کے لئے جڑ چکے ہیں ویریندر یہ سب سے بڑی گرابت ہے مطلب پچھلے اگر ٹائم سے دیکھیں تو ریکارڈ بنا رہا ہے گرابت کے معاملے میں اور یہ سب سے بڑی گرابت ہے کہ آج سب سے بڑی ریکارڈ ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ روپے نے ایک اتحاس لکھا اور لگ بک سہتر چالیس یہ وہ سر تھا جو ہم نے دیکھا حالانکہ اگر میں صرف آج کی بات کروں تو نوک جو تھے کہ آر بی کی طرف سے انٹرونشن آیا ہے ہسک شیب کرتا ہے آر بی آئے مطلب پچھلے بازار میں تو وہاں سے لوگر لیول سے تھوڑا سا پول بیک ہے روکیا تملا ہے لیکن جو آج چھوہ ہے لیول مطلب پچھلے بھارت کے پتی اب ان ویلیشی ستھاگت نویشوں کا نظریہ کیا ہے آپ دیکھیں بازار میں کچھ سمیں سے گھراوٹ بھی رہی ایفائیز نے لگاتا دیٹ مارکٹ سے پیسہ بھی نکالا ہے اور تھوڑے سے سمیں کرنے جو ہمارے ہیں اس وقت جو کروڑ ہے کچھا تیل ہے اس کو لے کر کافی خراب ہو رہا ہے اور اسی کے لیے اسی خرم میں آپ دیکھیں یہ گھٹکا تھا اور ابھی بھی لوگ کہ رہے ہیں شاید یہاں سے اور ڈاؤن سیڈ یعنی گھراوٹ سوڑے میں سمبھاؤ ہے لیکن آج آر بین ایک انٹرونچن کیا ہے تو روپیا تھوڑا سملا ہے لیکن شاید ابھی میٹرو پچھر کو سمالنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا اور ایسے کرم میں اس کرم میں روپیا تھوڑا سا اور کمزور بھی ہو سکتا ہے شکریہ برے